بسم اللہ الرحمن الرحیم اور یہ جو اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے جو پرس رہی ہے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ بس ہم اپنی رحمتوں میں ہمیں شامل رکھیں اور یہ بارش ہماری زہمت ہرگز نہ بنے ہماری لئے کیا کسی کے لئے بھی زہمت نہ بنے کیونکہ بارش جب ہوتی ہے تو بہت مدہ آ رہا ہوتا ہے ایک دن مدہ آتا ہے دوسرے دن تھوڑا سا پریشان ہونا شروع ہوتا ہے تیسے دن درست زیادہ پریشانی ہوتی ہے لیکن بھارہل ہر چیز کا مقرر ہے انشاءاللہ تعالی یہ خیریت کے ساتھ یہ سپیل بھی گزر جائے گا اور ہم لوگ یقینی طور پر اپنے کاموں کو بہتر کر سکیں انشاءاللہ تعالیٰ جی جناب بتائیے کہ آج کا دن کیسا گزر رہا ہے کیا بنائے آپ لوگوں نے گھروں میں تو میں نے سوچ ہے کہ بھئی مجھے بڑے چیلنج مل رہے ہیں کہ جی زرنک نے مجھے چیلنج دیا ہے مرچی کا چیلنج اور یہ مرچی کا چیلنج کیا ہے کہ جہاں آپ دیکھتے ہیں کہ مرچیوں والی چیزیں جب ہوتی ہیں مرچی والی سناکس ہوتے ہیں تو سپرائٹ کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ ایک بیس کمبینیشن ہے مرچی کا اور سپرائٹ کا تو میں نے زرنک کا چیلنج جو ہے وہ قبول کیا اور بہت زبدیس سا یہاں پر آج چیز بنا رہی ہے میں کیا بنے گی یہ آپ کو بتائیں گے کیونکہ سپرائٹ کا تڑکہ جب لگ جاتا ہے مرچو کے پر تو بہت ہی زبدیس ہوتا ہے اور بھی بہت کچھ ہم بتائیں گے آج ہم بنا رہے ہیں یہاں پر پالا گوشت پالا گوشت آپ نے بہت دفعہ بنائے ہوگا میں نے بھی آپ کو بنانا سکھائے لیکن یہ دیگی پالا گوشت اب دیگی پالا گوشت کیا ہوتا ہے یہ شادیوں میں آپ دیکھتے ہیں کہ جو پالا گوشت بنا ہوتا اور ہم لوگ سوچتے ہیں کہ جی ہم گھر پہ بنا ہوتے ہیں تو اتنا مزے کا نہیں بنتا جیسے کہ یہاں بنائے تو آج اب دیکھے گا کہ دیگی پالا گوشت کیسے بنے گا اور اس کے علاوہ ہم بنائیں گے سپیشل کباب کڑھائی جی جناب بہت ہی بہترین سی کیونکہ پیاس بچائے صرف سپرائٹ کیونکہ سپرائٹ ساتھ مارے ہیں اور مرچی والے چیزیں جتنی زیادہ مرچی اتنی زیادہ سپرائٹ تو آپ دیکھتے رہی کہ ہمارا پر گئے ہیں یہاں پر یہ دونوں بہت زیادہ سی چیزیں بڑھنے کے لیے تیار ہیں جی جناب آپ دیکھ رہوں گے صبح سے جو ہے وہ مرچی کا چیلنج جو ہے دیا جا رہا ہے تو میں نے کہا میں بھی قبول کرتی ہوں اور آپ کو بنانا سکھاتی ہوں بڑی زیادہ سٹیش اچھے یہاں پر ہم پہلے آپ کو بتائیں گے انگیجن کس کے آپ پالاکوش کے دے گی پالاکوش پالاکوش نومل لیکن دے گی پالاکوش اس نے میں ایٹ کیا ہے تو یہ بہت ہی اچھا سا ایک کامبینیشن بنے گا اور یہ جو بگھار کی چاول ہم بناتے ہیں زیرے والے رائے اس کے ساتھ بہت اچھا لگتا ہے لیکن اچھے قسم کے اگر آپ کلچوں کا استعمال کریں تو اس سے بھی بہت مزے کا لگتا ہے بہت بہترین بنتا ہے اس کے لیے یہ مٹن ہے اب میں نے یہاں پر مٹن کو کیا کیا کہ بوائل کر لیا اس کی وجہ یہ ہے کہ ککر میں بھی ہم بناتے ہیں تو تھوڑا ٹائم لگ جاتا ہے یہ میں نے کچھ اس کو بوائل کر لیا اور یہ مکس گوشت ہے آپ دیکھ رہے ہیں یہ مکس گوشت ہے اس میں تھوڑا سا کا چکنا گوشت شامل ہو تو ٹیسٹ اور بھی بہت اچھا جاتا ہے اس کو میں نے کچھ نہیں کیا صرف ذرا سا نمک ڈال کے میں نے اس کو بوائل کر لیا یہ میرے پاس یہاں پر موجود ہے ہاف کے جی یہ نہیں آدھا کلو میرے پاس ہے اور پالک جو ہم نے لیا اس میں ہم نے لیا ڈیڑھ کلو اب ڈیڑھ کلو آپ پالک لیتے ہیں جیسے کہ آج کل برسات کا موسم میں ذرا زیادہ خراب نکلتا ہے سام سترا کرتے ہیں اس کو بوائل کرتے ہیں تو دیکھیں یہ کونٹیٹی بچتی ہے اتنی کونٹیٹی ہے یہ تو آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے ہم اس کو جب اس کے ساتھ ملائیں گے تو ایک اچھا کامینیشن بن جائے گا اس کے علاوہ یہ ٹیمارٹر ہیں دو ادھر ٹیمارٹر ہم نے بوائل کر لیے اور تھوڑا سا اس کو ہم نے چاپ کر لیا دہی کا استعمال کریں گے دہی ہمارے پاس یہ موجود ہے دہی تقریباً اس میں جائے گا تقریباً آدھا کپ دہی جائے گا آدھا کپ دہی جائے گا ادھرک لیسن کا پیسٹ ہے چاپ کیوی ادھرک ہے آئیے تمام چیزیں باری باری ڈالیں گے آپ دیکھتے لیے لیکن یہاں پر اس کو ہم بنائیں گے گھی کے ساتھ اب گھی ہم نے یہاں پر لے لیا ہے تقریباً ٹری فورت کپ کے قریب اس میں ذرا سا گھی کی مقدار جو ہے وہ تھوڑی سی زیادہ ڈالی جاتی ہے صحیح تو میں چولہ آن کرتی ہوں چاہیں یہ کرتی ہوں اچھے یہ ہو جائے گا تو اس میں ایک پیاس درمینے سائز کی ایک پیاس اس کے اندر میں شامل کروں گی جو میرے پاس یہاں پر موجود ہے بہت ہی بہتین یہ ڈش بننے جاری ہے آپ ضرور اس کو بنائیے گا سننے میں تو آپ کو شد لگ رہا ہو کہ جی دے گی پالک گوشت تو بھئی ہم باہر ہی جا کے کھاتے باہر سے میرے شادیوں میں ہی کھاتے خاص طرح سے لہور اور پنجاب کی شادیوں میں تو پالک کی دیفنیٹلی کوئی ایک نائک ڈش بنی ہوتی کوفتہ پالک بھی ہوتا ہے اور وہ بھی اسی طرح سے بنتا ہے لیکن اس کا تھوڑا سا پروسیجور ڈیفرنٹ ہوتا ہے چلیں گے یہ ہو رہا ہے اب میں باری باری باقی کی چیزیں ڈالوں گے اس کے اندر یہ ہو جائے یہاں ہی پر ہم شامل کریں گے اس میں چاپ کیوی ادرک یہ باری چاپ کیوی ادرک اس سے اس کا ٹیس بہت اچھا ہو جائے گا یہ ڈالیں گے اور نمک مرش مسالیں اپنے نورمل کوئی چیز بہت ایکسٹرا نہیں ہے لیکن وہی مسالیں کبھی کبھی ہم سوچتے ہیں کہ اس کو ہم کیسے ڈالیں اس میں لیکن آپ دیکھئے گا بہت اچھا بنے گا صحیح آچھا تھوڑا سا اس کو ہم تیز کر دیتے ہیں تاکہ یہ جلدی سے پیاس کو بہت زیادہ آپ کو لال کرنے کی ضرورت نہیں ہے بس طرف ٹرانسپیرنٹ ہو جائے تو ہم مسالیں ڈالیں آچھا یہاں پر میں کام یہ کروں گی بس طرف ریسیپی کارٹ میں آپ نے دکھاؤ اور گوشت ہم ڈال رہے ہیں پہلے یہاں پر میں مسالیں پہلے ڈالوں گی اس کی وجہ یہ ہے کہ گوشت تھوڑا سا میرے پاس گلاوہ ہے دیکھیں نا اس میں تقریباً ٹوئنٹی پرسنٹ کسر باقی ہے تو اس کو میں پریشر کو کر لوں گی جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو انشاءاللہ یہ ہو جائے گا پھر ہم پالک پہیں گے اب پالک کیا کرنا ہے پالک کو جو ہم نے بوائل کیا تھا اس میں ہم میں ڈال رہا تھا ہرہ دھنیا اسے ہاف بنچ ہرہ دھنیا کی لے لیجے یا جسی اس کونٹیٹی میں جو میرے پاس یہاں رکھا ہوا ہے اتنا ٹھیک ہے نا یہ ہم نے لے لیا اور اس میں دو سے تین ہم ہری برچے ڈالیں گے اور اس کو بوائل کر لیں گے جب یہ بوائل ہو جائے گا جسے دس سے بارہ منٹ ہم اس کو بوائل کریں گے اور چھلی میں ڈال دیں گے اوپر سے آپ ٹھنڈا پانی ڈال دیجئے گا تو اس کا کلر خراب نہیں ہوگا اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اس کو میں نے موٹا موٹا کیا آپ دیکھیں صرف ہل کانسا موٹا موٹا اس کو یہ آپ کو ڈنیا بھی تھوڑی بہت نظر آلی ہوں اس کو موٹا موٹا پیس لیا اب اس کو ہم کیا کریں گے گھی لیں گے گھی گرم کریں گے اس میں اس کو سوتے کریں گے سوتے سے مراد ہے کہ اس کا پانی ڈرائے کریں گے پانی ڈرائے ہو جائے گا اس میں دودھ شامل کریں گے ایک کپ دودھ کیا آپ کو بتا ہے پالک جو ہے اس میں ایک ہلکی سی بیٹرنس ہوتی ہے جو اس کو ایک سوٹنس دے گی یعنی دودھ ڈالیں گے تو اس کا ٹیسپ بہت اچھا ہو جائے گا چلے جی یہ ہو گیا اور یہ گئے اس میں تمارٹر اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے ادرک اور لہسن کا پیس ون ٹیبل سپون مکس کر لیتے ہیں اچھا اسی سٹیج پہ ہم اس میں دہی بھی شامل کریں گے تو دہی بھی شامل کر دیتے ہیں تقریباً ہاف اور کپ ہم اس میں دہی شامل کریں گے چار ٹیبل سپون میں ڈال دی تین ٹیبل سپون ڈال دی چلے جی یہ دہی کے چلے گے اب کیا ڈالیں گے اس میں ہم ڈالیں گے باقی کے مسالے نمک پالا گوش بن رہا ہے تو نمک آپ دہان دیجئے گا ویسے میں نے گوش کے اندر بھی ڈالے ہوئے بات یہاں پر میں تقریباً مسالے کے لحاظ سے سوہ ٹیسپون ڈال لیوں پسیوی لال مرش تقریباً ون این اہاف ٹیسپون یہ چلے گے ہلدی پاوڈر یہ جائے گا اس میں ہاف اٹیسپون یہ چیزیں چلے گے اب کیا ڈالیں گے اس میں وائٹ پیپر پاوڈر یعنی سفید مرش کا پاوڈر جو ہے وہ ہم اس میں ڈالیں گے بڑا وہ یہ چیزیں ایسا ہوتا ہے عموماً ہم چائنیز میں ہی ڈال دیتے ہیں زیرہ پاوڈر زیرہ پاوڈر تقریباً ون ٹیسپون میں نے ڈال دیا باقی میں بعد میں استعمال کروں گی گرم سالہ پاوڈر ابھی ہم بعد میں ڈالیں گے اس کو تھوڑا سا ہم مکس کر لیتے ہیں ٹھیک ہے دیکھیں ایسا جس میں یہ ضرورت نہیں ہے بھوننے کی کیونکہ مسالے میں کوئی چیز ایسی نہیں کہ جو آپ سمجھیں کہ جناب یہ اس کا بھوننا لازمی ہے اب میں کیا کروں گی کہ یہ گوشت بھی اس میں ساتھ ساتھ ڈال لیتے ہیں بسم اللہ کر کے کیونکہ دو تین سٹیپ ہے تو میں چاری تھی کہ ذرا جلدی سے اس کو ہم پریشر کک کرنا شروع کر دیں یہ گیس میں اور یہ پانی جو ہے یہ میں ابھی اس کو ڈالوں گی بھونتے میں ساتھ ہی ہمیں کام یہ کرتے ہیں یہاں پر کہ یہ جو میرے پاس موجود ہے پالک اس کو بھی ہم ادھر ساتے کرنے کے لیے رکھ دیتے ہیں اوہ ساری یہ گیا اس میں چھولے سے لائے دیں اس کو بھی ہم تھوڑا سا گھی کے ساتھ کریں گے صحیح تیل کے ساتھ کرنا چاہے ہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں آپ کو ایسا ایشو نہیں ہے لیکن یہ چونکہ خالصتاً دیسی چیزیں ہیں تو گھی لیکن اچھی کالیٹی کا ہونا چاہیے چاہیے گیا اور یہ گھی میرے پاس تھوڑا سا ہے تھوڑا ہم یہ ڈال لیتے ہیں تھوڑا سا تیل ڈال لیں گے کوئی ایشو نہیں چاہیے جی یہ تو بہت ہی تھوڑا سا ہے چاہیے گیا تقریباً یہ ون ٹیبل سپون ہے سہیے جی اور اس میں تقریباً دو ٹیبل سپون میں تیل شامل کر دیتے ہیں یہ گیس میں تیل اور یہ گرم ہو جائے تو اس کے اندار میں شامل کروں گی یہ پالک پالک ڈال کے ہم اس کو تیدر کوک کریں اچھا اس کے ساتھ جب پکائیں گے تو آپ یقین کریں جسے پالک گوش اگر ہم ساتھ بلا کے پالک گوش میں ڈال دیتے ہیں تو بوٹیوں کا کلر تھوڑا سا چینج ہو جاتا ہے یہاں دیکھئے گا بہت ہی اچھا بہترین کر رہے گا ٹھیک ہے نا تو میں کام کرتی ہوں ہم بریک پہ جا رہے ہیں یہ مسالہ میں بھون رہی ہوں ٹھیک ہے نا یہ بھون گیا ہے تکلیب سے اب میں کیا کروں گے یہ پانی ڈالوں گے تھوڑا سا پانی اور ڈالیں گے اور اس کو میں پریشر کو کھونے کے لیے چھوڑ دوں گے تاکہ یہ گوش اور اچھا سا گل جائے اور ساتھ ہی یہ پالک ہم یہاں ڈال دیتے ہیں اور آپ دیجے ایک بریک یہ بریک کے بعد ہم واپس آ چکے ہیں اور یہاں پرپریشر کو کھڑ رہے وہ بس رہے ہیں آپ دیکھیں اور یہاں پالک یہ دیکھیں کافی اٹھا پانی بلکہ خاصا پانی اس کا خوش خوشی کا یہ دیکھیں جوڑا بہت پانی ہے لیکن ہم اس کو اچھا ساتھ کو کر لیے کیونکہ پالک میں عزیز سے بھومک ہوتی ہے تو اس کی اس کو تھوڑا سا اگر چھوٹے کر لیں تو زیادہ اچھا ہے ہمیں دودھ ڈال لیں میں نے ابھی آدھا کب ڈال ہے جب یہ برایا جائے گا تو میں باپی کا دوسر شامل کر دوں کیونکہ بہت ہی اچھا ساتھ سے ٹیسٹ آئے گا اور اس کے بعد اس کو کریم دھری شامل کریں کریم کاف شامل کریں گے یہ آپ کو بتائیں گے لیکن یہاں اکام کرتے ہیں اس کا ذرہ سا اس کو بند کر دیں اس لیکی یہ کافی ہے کیونکہ ہمارا گوشت گلاوا تھا اور اب یہ ڈال کے لیے ہمیں کچھ در کوک کرنا ہے تو اس کو میں بند کر رہے ہیں سالیں یہ بند کر دیں ٹھیک ہے تقریبا 5 سے 6 منٹ میں نے کوک کیا اب باپی کی انگریڈنٹ جو ہے جب میں پالک ڈالوں گے اس کے اندر تو اس میں ہم ڈالیں گے یہ دھنیا ہے اچھا یہ پساوہ بھی نہیں ہے اور بہت زیادہ کٹاوہ بھی نہیں ہے لیکن یہ باریک سا کٹاوہ جیسے باریک کٹاوہ کہتے ہیں یہ وہ الہ ہے یہ ڈالیں گے 1 ٹی بی سون اس کے علاوہ ہم ڈالیں گے زیرہ پاورڈر دوبارہ سے سوڑا سا کسوری میتھی آپ کو بتائے پالک کا اور کسوری میتھی کا ایک بہت اچھا سا ایک بڑا اٹوٹ رشتہ ہے اگر نہ ڈالیں تو مزہ نہیں آتا تو پالک ہے اس میں میتھی پڑھنا لازمی ہوئے تھا تو ہم یہ 1 ٹی سپون اس میں ڈالیں گے تھوڑی سی کسوری میتھی ہے پہ سوا گرہ مسالہ ہے یہ سابت لال مرچی 6 ساتھ آپ لے لیجائے یہ ڈالیں گے اس کے علاوہ ہم ڈالیں گے اس کے اندر تھوڑا سی کریم اب کریم آپ گارنشنگ کے وقت بھی ڈال سکتے ہیں اور ویسے بھی ایٹ کر سکتے ہیں تو میں تھوڑی گارنشنگ میں ایٹ کروں گی اور تھوڑی سی جو ہے میں اس میں ہی ایٹ کر دوں تقریباً یہ میں لائے ٹوٹل تین ٹی بل سپون تین سے چار ٹی بل سپون ہوگی تو یہ ہماری ریسیپی دے کی پالک بوش کی بڑی زبادست ہو جائے اب آپ یہ دیکھیں اس میں بھی بڑا اچھا سا یہ دیکھیں یہ دیکھا آپ نے یہ بہت اچھا سا میکس ہو گیا اب میں اس میں باقی کا جو آدھا کا پہ نا یہ بھی ایٹ کر دیتا ہوں یہ گیس آدھا دودھ سے اس کے جو ایک سٹرونگ فلیور ہوتا ہے وہ بھی تھوڑا سا مائل ہو جاتا ہے جو آپ کو اچھا لگے گئی ایٹیوی کا آدھا چالنجی ہمیں چاہ رہی ہوں کہ اس رسیپی کو میں کمپلیٹ کر دوں پھر آ جائیں گے جو مجھے چالنج ملا ہے مرچی کا اور جس کو جتنی زیادہ مرچی ہوگی اترے ہی زیادہ سپرائٹ ہمیں چاہیے کیونکہ سپرائٹ جو ہے وہ پیاس کو بجھاتا ہے اس کے لیے یہاں پر بہت ہی زبدست سا ہمارا ہمارے پاس موجود اچھی سی رسیپی ہے اسپیشل کباب کڑھائی اب تمام انگیڈینٹ ہمارے پاس وہ ہیں جو ہم کباب میں یوز کرتے ہیں چپلی کباب میں جیسے ہم یوز کرتے ہیں یہ کیمہ ہے یہ میرے پاس ہاف کی جی کیمہ ہے اور یہ گائے کا کیمہ ہے اس میں ہم کیا کیا چیزیں اٹھ کریں گے پہلے تو ہم یہ پیاس پیاس کو ہم تھوڑا سا گی کے ساتھ یا تیل کے ساتھ فرائے کریں گے فرائے کرنے کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے کیمہ کیمہ ڈالیں گے ادرک لیسن کا پیسٹ ڈالیں گے نمک مرش کٹیوی لال مرچے بھی ہم اس کے اندر شامل کریں خوب مرچوں والا بلائیں گے اس کو اور ڈالیں گے ہم اس میں تھوڑی سی اجوائن جو میرے پاس یہاں موجود ہے کٹاوہ اناردانہ ہے جب یہ اچھے سے کوک ہو جائے گا تو ہم اس میں لارسٹ میں تھوڑی سی ٹیماتر موٹے کٹے میں ہر دھنیا ہے ہری مرچے ہے اور ساتھ ہی ہم کٹاوہ اناردانہ بھی اس چاہیں تو اسے شامل کر سکتے ڈال کے اچھی طرح مکس کریں کہ زبادہ سا جناب آپ دیکھے گا تیار ہو جائے گا آپ کا کباب کڑھائی اچھا یہاں پر ہمیں کام کرتے ہیں اس کو پین کو رکھتے اور ایک ساتھ ہی میں آپ کو یہ بھی دکھا دوں یہ دیکھیں یہ دیکھا آپ نے ابھی اس کے دکھے کلر بھی جیسے کبھی ایسا دن ہے پالک کا کلر بہت روڑا ڈاک ہو جاتا ہے لیکن یہ دیکھیں کتنا اچھا سا اس کا کلر ہے میں نے اسے بالکل نمک شامل نہیں کیا لیکن ہم نے جب بوائل کر رہیتے ہیں تو ہر دھنیا اور ہری مرچوں کا استعمال کیا تھا اس کو کام کرتے ہیں تھوڑا سا ہے اس کو ریلیز کر دیتے چلنج یہ ہوگیا اس کو میں ہٹا دیتی اب میں اس کو کھولوں گی اس میں پانی ہوگا تو اس کو ہم ڈرائے کر لیں گے اور ڈرائے کرنے کے بعد یہ پالک اور پالک کے ساتھ یہ انگیجنٹ شامل کریں گے یہاں پر یہ کام کرتے ہیں کہ ڈالیں گے آدھا کپ تیل کباب کڑھائی کے لیے آدھا کپ تیل اور ڈالیں گے اس میں یہ پیاس جو میرے پاس بڑے سائز کی ایک یا میڈیم سائز کی دولتیں اور کولر سے بات کریں جی اسلام علیکم ہلو اسلام علیکم سمینہ والیکم اسلام اس میں ویلکم تو دو شو کیسی ہے آپ بہت شکر ہے آپ بتائیے موسمی جوائے کر رہی ہیں جی جی بہت کر رہی ہوں کیسے پہنچی ساکھ باپتہ اتنا پانی ہے کیا کشتے وشتی میں پہنچی ہیں نہیں نہیں بہت حرام سے پہنچ گیا اللہ کا شکر ہے ہمارے ماشاءاللہ ایکسپرٹ نلسن بھائی ہیں انہوں نے مجیان تک پہنچا دیا ہمارے مرچے ہوتی ہیں بھری بھی کھٹی سی مرچے بڑی والی مرچے ہیں ہمارے مرچے بھر کے سپرائے کرتے ہیں چلتے ہیں جی جی مرد دال شاوز کی جری بھر کے ساتھ بڑی اچھی لگتے ہیں وہ چھکا گئے گا کبھی بتائیے جا ہمارے چٹ پٹی چیزیں کھا رہی ہیں ہمارے موسم کچھ ایسا ہے کیا کریں بلکل آپ سہی کہہ رہی ہیں کہ اچھے موسا میں اچھی چیزوں کو انجوائے کرنا چاہیے ٹھیک ہے اور کیا کہیں گی آج کی رسپیز آپ کو کیسی لگ رہی ہیں جی اچھی ہے آپ کا یہ پالا گوشت میرے پاس پہلے بھی موجود ہے میں بنا سکی ہوں نہیں یہ یہ ڈیفرنٹ ہے یہ والا پالا گوشت اگر آپ یہ تھوڑا سہ سے ڈیفرنٹ ہے بنا کے دیکھومی زیر یہ والا اور یہ جو دوسری دیش ہیں آپ کی کباب کرائیے بھی یہ بھی بلکل بلکل جناب خیال ہے کہ اس میں ہماری ماشاءاللہ سے بڑی ریگولر کولر ہیں اور بڑا اچھا فیڈبیک دیتی کچھ کولرز ایسے ہوتے ہیں کسی فیہ کے فرمائش لیکن یہ ماشاءاللہ چیزیں فرمائش کرتی ہیں پھر انہیں بناتی ہیں پھر اس کا فیڈبیک بھی دیتی ہیں جو بہت اچھا لگتا ہے بارے ہمیں بھی چاہیے ہوتا ہے کہ آپ لوگ فیڈبیک دیں گے تو ہمیں اچھا لگے گا ہمیں پتا چلے گا کہ ہماری چیزیں کمی بیشی جو بھی ہو رہی ہے ہم اس کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہاں پر میں نے اس کو کھول لیا اب تھوڑا سا یہ پانی ہے اس کو میں ڈرائے کر لوں پانی کو ڈرائے نہیں کروں گا تو تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا اب یہاں پر یہ ہو رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بہت ہی زبردس میں اس میں کیوا کڑھائی بنا رہی ہوں کباب کڑھائی یہ ہو رہا ہے اچھا اس میں بھی ہمیں پیاس کو بہت زیادہ نہیں بتانا کیونکہ میں آپ کو چیز بتاؤں پیاس کو آپ زیادہ کلر دیتے ہیں تو سالن کا کلر زیادہ خراب ہنا چک جاتا ہے آپ کو بھی کے تینے نہیں سالن کا کلر اچھا نہیں آیا براون سا ہو گیا تو واقعی آپ کو اچھا نہیں لگتا دیکھنے میں اچھا نہیں لگتا تو پھر زہرے کھانے میں بھی مزا نہیں آتا ٹھیک ہے بریک ٹائم ہے بریک ٹائم میں جانے سے پہلے میں کام پس سفک کروں گی کہ یہ ہو رہا ہے ٹھیک ہے یہ ہو گئی تقریبا یہاں پر ایک چیز میں ایڈ کر دوں یہ کٹاوہ لہسن یہ ڈال دیتے ہیں اس میں اور ادرک لہسن کا پیسٹ اور ٹیماتر بس میں یہ تین چیزیں اس میں ڈالوں گی اور اس کو میں تھوڑا سا مکس کروں گی دم پر بلا دیئے کہ آدھا کم پانی دال کے اس کو گلانے کے لیے جب آپ بریک سے واپس آئیں گے تو میں باقی کی تمام چیزیں بتاؤں گی اور ساتھ ہی آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ زبادہ سا ہے ہو رہا ہے میں اس کو بھون کے اس میں پالک ڈالوں گی لیکن سب کچھ ڈالوں گی آپ کے سامنے ایک بریک کا ٹائم ہے بریک کے بعد آپ سے ملیں گے جی ایک بریک کے بعد ہم واپس آ چکے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا پرگرام اور یہاں پر میں نے کیا کہ یہ تھا کیمہ آدھا گلیسن کا پیس ٹیماتر اور آدھا کا پانی ڈالا ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ پک رہا ہے یہ پک رہا ہے اب میں نے اس میں کوئی مسالہ اس میں میں ایڈ نہیں کیا میں سارے مسالے ایک ساتھ اس میں ایڈ کروں گی ٹھیک ہے تو میں ابھی آپ کے سامنے ایڈ کروں گی وہ بھی ہو رہا ہے وہاں پر ایک کام کرتے ہیں اس سے پہلے مسالے ڈال دیتے ہیں پھر باقی کا کام کریں گے جناب بسم اللہ یہ گیا نمک تقریباً سوہ ٹی سپون نمک ڈالا پسیوی لال مرش تقریباً ون ٹی سپون کٹیوی لال مرش یہ بھی ہم ڈالیں گے تقریباً ون این اہاف ٹی سپون حلدی پاورڈر تھوڑا سا ڈالیں گے بلکل زیادہ نہیں زیرہ تھوڑا سا ہم تقریباً ون ٹی سپون ڈالیں گے اس کے علاوہ یہاں پر میرے پاس اجوائن ہے اجوائن میں ڈالوں گے اس میں تقریباً ون ٹی سپون ابھی ڈالیں باقی ہم بعد میں اس میں ایٹ کریں گے آپ دیکھئے گا ہم اس کو مکس کرتی ہوں مکس کر کے ہم اس کو تھوڑی دری کے لیے چھوڑ دیتے تاکہ مسالے جو ہیں اچھی طرح سے کیمیوں میں چلے جائیں اور باقی ہم پروسیجر بعد میں کریں گے اس کو مکس کر لیتی ہوں بہت مزدار بنے گا آپ دیکھئے گا چلتی یہ ہو گیا اس کو میں کور کر دیتی ہوں پالک میں اس میں شامل کروں گا یہ گیا پالک بہت سے دیکھئے گا اس کے سارے سٹیپ بہت ہی اچھا بننے والا ہے آپ دابتوں میں اس کو بنائی گا آپ یقین کریں بہت لوگوں کو اچھا لگے گا کیونکہ پالک ہوشی ایک ایسی چیز ہے کہ اچھا بناوا ہو تو بہت ہی اچھا لگتا ہے کانے میں تو یہ گیا اس میں زبادہ اب آپ یہ دیکھیں بہتکل صحیح اس میں ابھی اس میں باقی کی چیزیں ہم ایٹ کر دیتے اور اس کو پھر ہم دم پہ چھوڑ دے ٹھیک ہے میں اس کو یہ ہٹا لیتی ہو کیا کیا چیزیں جائیں گے اب نہیں سوری چیزیں میکس ہوگے یہ گئی ساوات لال مرچے یہ گئی اس کے علاوہ زیرا پاورڈر جو بچا ہوا تھا وہ گیا کسوری میتھی 1 ٹی سپون یہ چلے گی پسا ہوا گرم مسالہ یہ گیا 1 ٹی سپون اس کے علاوہ میں نے آپ سے کہا تھا کٹاوہ دھنیا لیکن نہ وہ کٹاوہ ہو نہ بہت باریک ہو یہ تقریباً 1 ٹی سپون جائے گا چلے میں پورا ڈال دیتی ہوں ذرا سا زیادہ ہوگا اس کے علاوہ ہر دھنیا جائے گا تھوڑا سا ہم ہر دھنیا ڈالیں گے اور کریم ڈالیں گے اب آپ دیکھیں کتنا کوئی مزے کا لگ رہا ہے بہت ساری چیزیں اس میں تھوڑی سی کریم ہم چھوڑ دیں گے گارنشن کے لیے یہ گئی ان میں ہم جب اس کو گارنش کریں گے تو اس میں ہے ہری مرچے ہیں بلکہ ہری مرچے ہم ابھی ڈال رہے ہیں یہ چلیں گے ہری مرچے ہر دھنیا ڈرک اور اس کے علاوہ کریم اب میں اس کو مکس کرتی ہوں بسم اللہ زبردست بہت ہی کوئی اچھا واقعی آپ دیکھے گا جس کو بھی آپ بتائیں گے کہ آپ نے گھر میں بڑا ہے خوش ہو جائیں گے اب بالکل دھیمی آنش پہ یہ دیکھیں آپ اس کی کنسسٹنسی چیک کیجے کہ کتنی کوئی بہترین ماشاءاللہ ہے اور اسی سٹیج پہ آپ نمک چیک کر لی جگہیں زیادہ اس کو ہم نہیں چلا رہے مکس ہو گیا اور ہم اس کو بہت دھیمی آنش پہ چھوڑ دیں آنش دھیمی کر دیتے ہیں شنے جی اور تھوڑی بس دھیمی آنش پہ کتنے کم اس کم پندرہ منٹ ہم اس کو اور پکائیں گے پکائیں گے یہ بہترین سے تیار ہو جگہ تاکہ جو مسالے ہم نے لانسٹ میرس میں ایٹ کیا اس کا بھی فلیور بہت اچھا سا نکل کر آئے اور اس کو میں کور کرتی ہوں اب ہم اس سے کور کر دیتے ہیں ٹھیک ہے نا چلے جی یہ ہو گیا ہمارا دے گی پالا گوش اور اب ہم آ جاتے ہیں اپنے جو ہم بنا رہے ہیں جو ہمارا چیلنج ہے مرچی کا وہ ہم بنا رہے ہیں بہت ہی زیبتہ سا سپیشل کیمہ بنا رہے ہیں جس کا فلیور سارس میں کباب والے کباب کڑھائی بنا رہے ہیں ٹھیک ہے تو کیا کیا چیزیں تھیں یہ آپ کو ہم نے بتا دی ہیں اور یہ چیلنج ہے سپرائٹ کا کیونکہ سپرائٹ جو ہے وہ پیاس کو مچھاتا ہے اور جتنی زیادہ مرچی ہوگی اتر ہی زیادہ سپرائٹ آپ کو چاہیے تو بالکل اپنے کھانوں کے ذائقے کو بڑھانے کے لیے اور مرچی کو انجوائی کرنے کے لیے آپ زبادر سپرائٹ جو ہے اس کے ساتھ انجوائی کیجئے گا چلے دیں واہو اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں اب یہ ہم ہمیں کام کرتے ہیں اس کو بھونتے بھی جاتے چیزیں ایڈ کرتے ہیں کیونکہ لاس میں بھی ہمیں تھوڑی سی دیر اس کو دم پہ رکھنا ہوگا نمک ٹیسٹ کر لیجئے گا اگر آپ کو لگتا ہے کم ہے مرچیں کم لگ رہی ہیں کیونکہ سپرائٹ موجود ہے اور زہرہ جتنی چیز زیادہ مرچوں گے تو سپرائٹ بھی آپ اتنے ہی جناب لیں گے کیونکہ کیمہ میرے پاس مشین کا تھا صحیح ہے تو مشین کی کیمہ سے یہ اچھا بناتا ہے بہت زیادہ نہ باریک ہو کیمہ اور نہ ہی بہت زیادہ موٹا ہو درمیانہ سے وہ بہت باریک کیمہ بھی کیا ہوتا اس کا ٹیسٹ نہیں آتا پھر بلکل بھی تو یہ بہترین سا کیمہ ہے ایک دفعہ مشین کا آنے کلاوا یہ اچھا رہے گا ہاتھ کا کٹاوہ آپ لیں گے تو وہ کیا ہوتا زیادہ موٹا ہو جاتا صحیح نہیں رہتا تو یہ باقی کے انگریزیں ہم نزدیک کر لیتے ہیں اناردانہ تھوڑی سی اجوائن ہم لاسٹ میں ڈالیں گے اس کے علاوہ ہم اس میں شامل کریں گے یہ کٹاوہ دھنیا اور باقی کے انگریزیں یہاں پہ جو موجود ہیں یہ ہم انڈ میں بلکل ڈالیں گے لیکن اس کو بھون لیتے ہیں دیکھیں یہ پالا گوشت میں نے پہلے بھی بنایا تھا پالا گوشت وہ والا ہے جو ہم چکن کے ساتھ میں نے شد بنایا تھا اور دوسری بات یہ کہ وہ والا پالا گوشت جو نومل ہم بناتے تھے گھروں میں بنتا ہے سب کی گھر میں بنتا ہے لیکن یہ والا تھوڑا سا آپ کو ڈیفرنٹ لگے گا اور زائیکرس کا بہت ہی بہترین لگے گا انشاءاللہ چاہیے یہ ہو رہا ہے ہری مرچے اس میں بھی ہم ڈالیں گے کافی ساری نہ بس اس کو بھوننا ہے مجھے نہ دیفنیٹلی آپ لوگوں نے بھی گھروں میں جو قربانی کا گوشت تھا اس میں سے کچھ چیزیں ایسی رکھی بھی ہوں گی عموماً میں نے نوٹ کیا ہے جیسے پائے ہوتے ہیں پائے ہیں یا نہاری کا گوشت ہوتا ہے یا حلیم ہوتا ہے ہمارے یہ بھی بہت شخص سکھائی جاتی ہیں چیزیں اور بابی کیو تو مجھے پتا ہے کہ جب تک محرم شروع ہوں گے اس دن تک ڈیلی لوگوں کی دھروں میں کسی نہ کسی خیر میں کیونکہ چھٹیاں ہیں تو آرام سے آپ بابی کیو کر سکتے اور بابی کیو میں بھی زہر مرچے وغیرہ بہت زیادہ ہوتی ہیں تو مرچی کے ساتھ تو آپ کو بتا ہے سرپرائٹ کا مزہ ہوتا ہے تو بالکل آپ لے کرائے گا ٹھیک ہے جی یہ تھی ہماری دونوں ریسپیز اور تقریباً یہ کمپلیٹ ہونے والی ہیں اور تھوڑا چلے کالر سے بات کر لیتے ہیں اسلام علیکم ہلیو علی جی اسلام علیکم و علیکم السلام نشمہ مجھے آپ کا پرگرام بہت سکتے ہیں بہت شکریہ بہت شکریہ تینکی سو مچ جی کیا گیا رجی آپ نے کبولی وریانی بنائی تھی نا جی جی بنائی تھی تو اس میں جسے میں کی دال ڈالی تھی وہ مجھے گرہ نرم مہتی اس کی گوٹیت ہے کہ میں اس کی طریقے سے بناوں آپ اسی گوٹی کرنا چاہ رہے ہیں کہ دوبارہ بوائل کرنا چاہ رہے ہیں نہیں میں جسے میں کی دال سے جب بھی گوتی ہوں تو وہ نرم نہیں ہوتی مرلب جا بناتی ہے تو وہ سکت رہتی ہے نہیں میں آپ کو چیز بتاؤں کہ جب بھی اور کچھ پوچھتا جائیں گے نہیں مجھے مجھے جنکی بولی وریانی بہت پسند آئی تھی نا اچھا اچھا نہیں میں نے کہا اس کے دال میں نے سارا سب سے سکت کریا تھا اچھا مسئلہ یہ تھا کہ وہ نرم نہیں ہوتی اچھا چلے مطب باقی تو صحیح تھا نا سب جی جی باقی صحیح تھا چارے جو بے گھو kanssa آچھا اور کچھ پوچھتا جائیں گے مجھے آپ سے پروغرام جا وہ جو آپ نے دبلی پیزا نہیں بنایا تھا جس میں لےر کی آتی چیز چیز اپر بھی پیوٹا ہے گی اپر بھی پیوٹا ہے گی اچھا جی جی ستوفکرس پیزا نا سب سے لےر کی آرہی تھی اچھا اچھا چیز کی جی جی ستوفکرس پیزا بنائیا تھا جی جی وہ مجھے بہت پسند تھا تو میں نے بنایا تھا لیکن میں نے کہا ایک دفعہ آپ دوبارہ ریپیٹ کر کے بنا دیں تو اچھا دیکھیں بنا ہم تھوڑے تھوڑے دنوں کے بعد ریسپیز کو ریپیٹ کرتے ہیں کیونکہ فرمایشیں آتی ہیں کبھی کسی سے صحیح نہیں بنتی ہے کوئی کسی سے ریسپی مکس ہو جاتی ہے تو ہم اس کو پورا کرنے کی پوری پوری کوشش کرتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی اس کو بھی ہم کریں گے ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ نے خیال رکھے گا اچھا ہوتا کیا ہے دالیں دالیں کچھ ایسا ہے کہ جیسے ماش کی دال ہے چنے کی دال ہیں یہ دالیں وہ ہوتی ہیں جو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو تھوڑا سا پرابلم کرتی ٹھیک ہے نا اچھا تو میں یہ آپ کے سوال کا جواب بریک کے بعد دوں گی اب میں اس میں کوئی بھی چیز ایسی نہیں کہ جو کہ آپ کو سمجھ منا ہے لیکن میں آپ کو سامنے ڈال لے دیں سکوٹاوہ دھنیا اس کے علاوہ اناردانا اس کے علاوہ اجوائن دوبارہ سمیں اس میں تھوڑی چیز ڈالیں گے اتنی ہی ڈالیں گے ون فور ٹی سپون اس میں ڈالی تھی ابھی پھر ون فور ٹی سپون ڈالیں کچھ ڈالیں گے ہم اس میں یہ ہرا دھنیا پکتے میں ڈالیں گے صحیح یہ چلا گیا اور ایک سے دو ہم ہری مرچر ڈالیں گے باقی کیا کریں گے ہم یہ آپ کو بتائیں گے بریک کے بعد ہمارا جو ہے بہت ہی زبادر سا دے کی پالک گوش تیار ہو چکا ہے اس کو میں نکالتی ہوں یہ میں اگلا پروسیجور اس کا آپ کے سامنے ہی کر دوں ایک بریک کے بعد آپ سے بنیں گے جی ایک بریک کے بعد ہم واپس آ چکے ہیں اچھا پالک دے کی پالک گوش ہے وہ ہمارا تیار ہو چکے وہ رکھا میں نے اس پہ پہنچا دیا اور اسے ہم نے کریم اور اس کے بعد باریکا ٹی وی ادھرک اور ڈال کے اس کو ہم نے گانش کر لیا بہترین 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 برہ اور باقی کا اب اس کا بھی تھوڑا سا کام رہ گیا میدی اس چولے کے ساتھ بلکل دوستی رہی ہے اور یہ چلا جی چل گیا میں نے کہا یہ میں آپ کے سامنے کروں گی ٹھیک ہے اب باقی کی کیا انگیڈینٹس ہیں کہ اس میں جو ہم بس ڈالیں گے اور نکالیں گے اس میں یہ میرے پاس تھوڑی سی مرچے ہیں اچھا زہرے کی چیلنج ہے مرچی کا تو زہرے کے اس میں ہم مرچے زیادہ ڈال رہے ہیں آپ نے دیکھا کہ کیونکہ سپرائٹ ہمارے پاس موجود ہے یہ گئے اس میں تمارٹر اس کو ایک اچھا سا کلر دینے کے لیے چلیں اس کو تھوڑا سا اور یہ تھوڑا سا ہارا دھنیا میں ابھی جان لے ہوں اس کے اندر اور تھوڑا سا ہم اس کو گارنشنگ میں یوز کر لیں گے یہ لیمن سلائسز بھی میرے پاس موجود ہیں اور اس میں سرسے کرتے ہیں ایک اور یہ اچھا سا بچا لیتے ہیں زیادہ اچھا کٹا ہوا ہے چلنج یہ چلیں گے اب اس کو صرف مکس کرنا ہے یہ ٹیماتری بھی ہلکے سے ساپت ہو جائیں گے اور بہت ہی کوئی مرچے کا یہ خیمہ جا ہے یہ ماشاءاللہ سے تیار ہو چکا ہے اور یہ مرچی کا چیلنج جو میں نے زرنس نے دیا تھا میں نے بنایا بہت ہی شاندائے بنائے اور اور اس میں لگے گا سپرائٹ کا تڑکا جی انشاءاللہ جی میں اس کو نکال لیتی ہو ریسپی ضرور ٹرائی کیجئے گا ویکنڈ پہ یہ دونوں ریسپیز آپ نے ٹرائی کرنی ہیں اور پھر مجھے بتانا ہے کہ جناب یہ ریسپی کیسی بنی کیکہ مجھے پورا یقین ہے کہ سب لوگوں کو یہ ریسپیز اچھی لگیں گی اور آپ لوگ اس کو بنائیں گے ضرور چلے جی اس کو ہم آف کرتے کی کہ ٹیمارٹریں اس ہی میں ہلکی سا 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 جائیں گے تو کھانے میں انشاءاللہ آپ کو بہت مجھے لگیں گے چلے جی اس میں چلے جی بریک پہ جا رہے ہیں میں کام کرتے ہیں اس کو گارنش کرتی ہوں آپ ایک جب بریک لے کے واپس آئیں گے تو انشاءاللہ ہم اس کو کمپلیٹ کریں گے ایک بریک کے بعد آپ سے ملیں گے بے گی پالک روشت اجزہ مٹا نادہ کلو پالک ڈیڑھ کلو پیاز ایک ادد ہرا دھنیا آدھی گٹھی سفید زیرہ ایک چاہ کا چمچہ پسی سفید مرچ ایک چاہ کا چمچہ پسی لال مرچ ایک چاہ کا چمچہ حلدی ایک چوتھائی چاہ کا چمچہ نمک ہسپے ذائقہ ثابت لال مرچ آٹھ سے دیس ادد دودھ ایک کب کھی تین چوتھائی کب پسا گر مسالہ ایک چاہ کا چمچہ ادراک لیسن کا پیسٹ ایک کھانی کا چمچہ ہری مرچ ایک کھانی کا چمچہ ادراک ایک کھانی کا چمچہ باری کٹا دھنیاں ڈیڑھ چاہ کا چمچہ پسا زیرہ ایک چاہ کا چمچہ اسوری میتھی ایک چاہ کا چمچہ ٹیمارٹر دو ادت کریم دو کھانی کی چمچے دہی ہسپے ضرورت پہلے پالک کو دھو کرس میں ہرا دھنیا ہری مرچ اور پانی ڈال کر پندرہ سے بیس منٹ اوبالیں اور چھلی میں رکھ دیں پانی نکل جائے تو اسے موٹا موٹا پیس لیں پھر چار کھانے کے چمچے گھی گرم کر کے اس میں پالک اچھی طرح بھون لیں اب دودھ ملا کر اتنی دیر پکائیں کہ دودھ خوشک ہو جائے اس کے بعد گھی گرم کر کے اس میں پیاس فرائے کریں پھر مٹن ادراک لیسن کا پیسٹ نمک پسی لال مرچ حلدی پسی سفید مرچ خسوری میتھی اور سفید زیرہ ڈالیں ساتھی ابلے چوپٹ ٹیماتر اور دہی شامل کر کے گوشت پھون لیں اب اس میں پانی ڈال کر گوشت کلالیں پھر اس میں پالک اور سابت لال مرچ ڈال کر بھونیں آخر میں پسہ زیرہ پسہ گرم سالہ دو کھانے کے چمچے کریم ادرک اور کٹا دھنیا شامل کر کے دم پر رکھ دیں پندرہ منٹ بعد نکال کر صرف کریں دے گی پالک گوشت اجزہ مٹا نادہ کلو پالک ڈیڑھ کلو پیاز ایک ادد ہرہ دھنیا آدھی گٹھی سفید زیرہ ایک چاہ کا چمچہ پسی سفید مرچ ایک چاہ کا چمچہ پسی لال مرچ ایک چاہ کا چمچہ حلدی ایک چوتھائی چاہ کا چمچہ نمک خسپ زائقہ ثابت لال مرچ آٹھ سے دس ادد دود ایک کپ کھی تین چوتھائی کپ پسی گرم سالہ ایک چاہ کا چمچہ ادھرک لیسن کا پیسٹ ایک کھانے کا چمچہ ہری مرچ ایک کھانے کا چمچہ ادھرک ایک کھانے کا چمچہ باری کٹا دھنیا دیڑھ چاہ کا چمچہ پسی زیرہ ایک چاہ کا چمچہ اصوری میتھی ایک چاہ کا چمچہ ٹیمارٹر دو عدد کریم دو کھانے کی چمچے دہی ہسپے ضرورت جی ایک بریک کے بعد ہم واپس آ چکے ہیں الحمدللہ بہت ہی دو مزدار سی ڈیشز جو ہیں یہاں پہ تیار چکے کومن سے چیزیں ہیں کومن سے انگیڈنٹس ہیں جو ہمارے گھروں میں ہمیشہ موجود ہوتے ہیں کوئی چیز ایسی نہیں جو ہمارے گھروں میں موجود نہ ہو آپ ضرور بنائے گا اس کو اور پھر آپ بہت انجوائے کریں گے دونوں چیزوں کو دے کی پالک گوشت کے ساتھ آپ بنائے گا بگھار والے رائس جو ہوتے ہیں یعنی جو زیرہ رائس ہوتے ہیں جس کو پلاو رائس بھی کہا جاتا ہے وہ بنائے گا اس کے ساتھ بھی بہت مزدکہ لگے گا نان یا شیر مال کے ساتھ بھی بہت اچھا لگے گا ساتھ ہی جو یہ بنائے ہے کباب کڑھائی جو بنائی ہے نا یہ تو بہت ہی مزدکی ہے کہ آپ کو کباب کا مزہ آئے گا اس کے اندر کیونکہ ہم نے تمام وہ انگیڈینٹ شامل کی ہیں اس کے اندر جیسے کہ آپ نے دیکھا تھا کہ اس میں ہم نے اجوائن بھی تھی اس کے اندر ہم نے کٹا دھنیا زیرہ اور سکرہ کٹی بھی لال مرچیں ساری چیزیں اس کے اندر ہم نے شامل کی تھی اور یہ تھا ہمارا مرچی کا چیلنج اور آپ کو پتہ ہے کہ مرچی کو پہنچا دے گھر اپنی پیاس کو سپرائٹ کر جی جناب بہت ہی انتیزہ بدسی ٹیک لائن ہے تو بکر آپ دونوں ریسپیس کو بنائی گا اور ہمیں بتائی گا کہ آپ کی ریسپیس کیسی بنی آپ سے اجازت چاہیں گے انشاءاللہ زیادہ زیادہ زندگی بخیر پیر والے دن آپ سے ملاقات کریں گے اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا دیکھتے رہیے مسالہ جنرل کیونکہ مسالہ ہے تو کھانے میں ہے مزہ اللہ نے کے بعد موسیقا موسیقا